بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و لعن آداؤہم پاکستان میں اس وقت ایک کیس جو دعا زہرہ کیس کے نام سے مشہور ہے اور تقریباً تمام دنیا ہی میں لوگ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور سب بھی پریشان ہیں اور دعا گو بھی ہیں اب یہ کیس ایک انفرادی کیس نہیں رہا کسی ایک گھر کا یا کسی ایک بچی کا کیس نہیں رہا خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے والدین کو اور زیادہ طاقت اور قدرت اور توفیق عطا فرمائیں کہ اس کیس کو ایک تحریک کی صورت میں لے کے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام کامیابی کی حد تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ لوگ ساتھ نہ ہوں تو لوگ بھی ساتھ ہیں اور لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ہیں اور دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام والدین کو اسی طرح سے اپنے بچوں کے دفاع کی توفیق عطا فرمائیں ہم نے بھی اس مسئلے پر ڈسکشن کیا اور ساتھ ہی پوجہ کماری اور دیگر قوم کی ان بیٹیوں کو بھی ڈسکس کیا کہ جن کا تعلق ہندو دین سے ہے یا مسیحی ہیں ہم اپنی اس گفتگو میں چند موضوعات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ جن میں سے سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ بعض غلط باتیں کہ جو معاشرے کو خراب کرتی ہیں غلط نظریات جن کی وجہ سے مجرم اور زیادہ تقویت حاصل کرتے ہیں اور مظلوم اور زیادہ دب جاتا ہے اسی طرح سے ہم اس جانب توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں تو ان سے ہمیں درس لینا چاہیے اور پھر جو پرابلمز ہیں انہیں سمجھنا چاہیے اور ساتھ ہی جو وجوہات ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ان مواقع پہ وہ لوگ جو سو کال مذہبی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا ہیں بظاہر وہ بلاخر شور مشانہ شروع کرتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا بلا شک بے اعتدالی اور بے دینی بعض دفعہ بعض بری چیزوں کا سبب بنتی ہے لیکن ہمیشہ بے اعتدالی یا بے دینی کو سبب قرار دے کے مجرموں کو چھپانا نہیں چاہیے مثال کے طور پر کافی لوگوں نے اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ بچی کے پاس موبائل کیوں تھا یا گیم کیوں تھے تو یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ یہ والی باتیں ایک حد تک صحیح ہیں کہ موبائل کنٹرول ہونا چاہیے گیمز کنٹرول ہونے چاہیے لیکن ان باتوں کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد یہ لگے کہ اگر کسی کے پاس موبائل ہے اگر کوئی بچہ یا بچی گیمز کھیل رہے ہیں تو پھر دوسری پارٹی جو چاہے کر لے یہی حال ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں یہ بے پردگی کی وجہ سے ہو رہے ہیں خواتین کے ڈریسز کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو یہ کیا جہالت کی باتیں ہیں یعنی اگر کوئی خاتون باریک کپڑے پہنے یا بے پردہ ہوں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اسلام اسے پسند نہیں کرتا لیکن یہ کہنا کہ آپ کے کپڑوں کی وجہ سے آپ کو ریپ کر دیا گیا یا خواتین کی آبرو پر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد خواتین ہی کی ملامت کی جائے تو اس قسم کی باتوں میں در حقیقت اسلام کے نام پر یا ایسٹرن کلچر کے نام پر خواتین پر اٹیک کیا جاتا ہے اب اس میں تو شک نہیں کہ میڈلیس ہو یا فاریسٹ ہو اور اکثر ممالک کا جو کلچر رہا ہے اس میں خواتین کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے کہا جا سکتا ہے کہ مرد سالاری کا کرچر رہا ہے کہ مرد پاور میں رہے انھی چیزوں کا نتیجہ ہے کہا جاتا ہے کہ مرد تو کرتے ہی ہیں یہ جبکہ اگر آپ کسی بھی دین کی نگاہ سے دیکھیں تو گناہ جو بھی ہو اگر مرد کرے تو وہ بھی قابل مضمت ہے خواتین کریں وہ بھی قابل مضمت ہے لیکن ہم جس کلچر میں رہتے ہیں وہاں پر مرد کے گناہ کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا بلکہ خواتین کے گناہ کو لیا جاتا ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس معاشرے میں دین نہیں ہے بلکہ مردوں کی پاور والا کلچر ہے جس میں خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے جس کی ایک مثال ہم دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں کارو کاری کے چکر میں مار دیا جاتا ہے لیکن ان علاقوں میں یا بعض اور علاقوں میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کارا کارا کے چکر میں کسی کو مارا جائے ہم نہیں کہتے قانون کسی بھی عنوان سے ہاتھ میں لیا جائے لیکن ہم مثال یہ دے رہیں کہ وہاں پر یہ غیرت صرف خواتین کے لیے ہے وہاں پر شریعت کیا صرف خواتین کے لیے ہے وہاں پر شریعت فقط اس مرد کے لیے ہے کہ جو کسی خاتون سے تعلق برقرار کرے ناجائز آیا وہاں پر غیرت خداون تبارک وطالعہ کے قانون کی مخالفت کی ہے یا فقط خواتین کے بارے میں ان کی غیرت ہے تو جواب یہ ہے کہ ان کی غیرت فقط اور فقط اور فقط خواتین کے بارے میں ہے اب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ موبائل فون بچوں کے پاس نہ ہو تو ظاہر ہے کوئی بھی چیز مسیوز ہو سکتی ہے بڑوں کے لیے بھی موبائل فون خطرناک ہوتا ہے اگر اس کو مسیوز کیا جائے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے اب گیمز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک عام سی چیز ہے وہ بھی مسیوز ہو سکتے ہیں اب اس میں شک نہیں کہ چیک ان بیلنس ہونا چاہیے لیکن ان باتوں کے ذریعے سے یہ کہنا کہ پھر تو ہونا ہی یہی تھا یہ غلط ہے کیونکہ یہاں سے ریلیف ملتا ہے مجرموں کو تو ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ والی بات کہ جی کپڑے ایسے تھے تو خواتین پر حملہ ہو گیا یہ مجرموں کا درحقیقت دفاع ہے اب یہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں کہ جس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے یا لینڈ لائن بھی نہیں تھی یا گھر سے لڑکیاں بھی نہیں نکلتی تھی اور اگر نکلتی تھی تو گلی کے کسی کونے تک جاتی تھی کیا اس زمانے میں ہمارے انڈیا پاکستان میں لڑکیوں کا اغوہ عام نہیں تھا کیا بازاروں میں لڑکیاں نہیں بکتی تھی کیا وہ موبائل گیم کی وجہ سے بکتی تھی یا گیمز کی وجہ سے اگلا سوال اگر لڑکیاں گھر میں ہیں تو کیا ہمارے پاکستان میں گھروں پر ڈاکے کے دوران لڑکیوں کی آبرو کو پامال نہیں کیا جاتا لڑکیاں اکیلی نہ جائیں فرض کی بات یہ ہے چلیں جی چھوٹی بچی آکیلی نہ جائیں یا بچے ہوں احتیاط کرنی چاہیے لیکن جب جوان لڑکیاں اگر پڑھنے جا رہی ہیں تو پڑھنے نہ جائیں یا اگر پانچ بیٹیاں ہیں تو باپ ان کو چھوڑنے جائے یہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے تو ان پر جب حملہ کیا جاتا ہے انہیں اغوہ کیا جاتا ہے تو ان کا کیا ہوگا اب اگلا مرحلہ جی باپ کے ساتھ جائیں تو کیا اسی پاکستان میں باپ کے ساتھ جانے والی اور بھائیوں کے ساتھ جانے والی اور ماں کے ساتھ جانے والی بیٹیوں کو زبردستی گاڑیوں میں بٹھا کے اغوہ نہیں کیا گیا خواتین کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے کپڑے نازک ہیں قبر میں لڑکیوں کی آبرو پامال ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے کیا کفن نازک ہے یا قبر کا سلیپ نازک ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے کیا ان پر بھی پردہ باجب تھا دو دو سال کی بچیوں پر لڑکوں پر جنسی تشدد ہو رہا ہے کیا ان کو پردہ کرانا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں اسپطالوں سے بچے بچیاں غائب ہو رہے ہیں کیا وہ پیدا شدہ بچیاں اور بچے موبائل یوز کر رہے تھے گیمز استعمال کر رہے تھے تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں اس طرح سے جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے جبکہ اس جدید دور میں ہر جگہ کیمرے لگائے جا سکتے ہیں مختلف فورسز بنائی جا سکتی ہیں اور سیفٹی کے کام کیے جا سکتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سارے ہی کام ہو رہے ہیں حتی لڑکیاں قبر میں محفوظ نہیں ہیں اسپطالوں میں پیدا ہوتی ہیں تو محفوظ نہیں ہیں تو ہم گزارش کریں گے کہ صرف یہ والی بات کہ جی فلانی کے پاس موبائل تھا فلانی نے گیمز کھیلا تو ایسا ہو گیا اچھی بات ہے کنٹرول ہونا چاہیے لیکن ایسا لب و لہجہ کہ جس کے بعد ایسا لگے کہ جی ماں باپ کی سرزنش ہو رہی ہے کہ آپ کی بچی کے پاس موبائل تھا اب تو ہونا ہی یہی تھا نہیں کیوں ایسا ہونا تھا تو یہاں پر کلچر کو اور سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اب یہاں پر ایک موضوع ہم ڈسکس کریں کہ جی لڑکی کی عزت لڑ گئی اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں عزت فقط لڑکی کی لڑتی ہے لڑکے کی نہیں لڑتی جبکہ گناہ لڑکی بھی کرتی ہے گناہ لڑکا بھی کر سکتا ہے گناہ لڑکی کے ساتھ بھی زبردستی ہو سکتا ہے گناہ لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کلچر ایسا بنایا گیا ہے کہ عزت صرف لڑکی ہی کی لڑتی ہے اچھا اب اگر اس کے ساتھ جنسی تشدد ہو گیا تو اب ذمہ داری کیا ہے معاشرے کی اور ماں باپ کی اور حکومت کی تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان مجرموں کو بدترین سزا دی جائے دوسری ذمہ داری کیا ہے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس بچی کے لیے لفظ استعمال کرنا کہ عزت لڑ گئی کہ نہ کیا جائے عزت نہیں لٹتی اس جیس سے یعنی اگر ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے مردوں کے ساتھ یا حتی بڑی عمر کے فرد کے ساتھ تو بس وہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا یہ ہمیں معاشرہ بدلنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے ایک زیادتی کیا ہے اس کا کوئی خصور نہیں ہے اس زیادتی سے پہلے اور اس زیادتی کے بعد اس شخص میں یا اس لڑکی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے ایک بات اب معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھے اس کا مزاخ نہ بنائے خوف خدا کرے کہ یہی سب کچھ ان کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے ان کی بچیوں کے ساتھ بھی یا ان کے گھر کے افراد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دعا زہرہ کے کیس میں ماں باپ نے واقعا جرت کا کام انجام دیا کہ خدا بن تبارک وطالعہ ان کو اور زیادہ طاقت عطا فرمائے اور جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور زیادہ سپورٹ ان کو کریں اور جو مزاخ بنا رہے ہیں ہم ان کے لئے بددواتو نہیں کر سکتے لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فقط ایک لحظے کے لئے سوچیں اگر یہ سب کچھ ان کی بیٹی کے ساتھ ہو تو ان کی کیا فیلنگز ہوں گی جس طرح سے لوگ عجیب عجیب باتیں کر کے کہ جن کے کام نہیں چل رہے تھے جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا وہ یوٹیوب پر کما رہے ہیں کل ایسا نہ ہو کہ ان کی بچیوں کے اللہ نہ کرے کہ ان کی بچیوں کے ذریعے سے لوگ کمائیں یہ کمانے کا وقت نہیں ہے یہ کلچر چینج کرنے کا وقت ہے یہ چیلنج کا وقت ہے تو ماں باپ بھی یہ جان لیں کہ بچے ہمارے ہیں ہم اس مسئلے میں بہت زیادہ بولڈ ہیں ہم کھل کے کہتے ہیں کہ بچے ہمارے ہیں یہ کچھ بھی کر لیں پھر بھی ہمیں ان کو آخر میں دلدل میں نہیں ڈھکیلنا ہے یعنی اگر کسی کے بیٹا یا بیٹی بدترین گناہ بھی کر لیں ہم نے ان کو سمجھایا نہیں مانے فرض کر لیں بدترین گناہ میں مصروف ہو گئے کیا اس کے بعد بھی ہم انہیں چھوڑ دیں مزید برباد ہونے کے لیے نہ فرض کریں کسی کی بیٹی یا بیٹے کی اخواہ کے بعد غلط کوئی ویڈیو بن گئی تو کیا اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد بھی نہیں چھوڑنا ہے ہمیں اپنے بچوں کی آخر وقت تک کفالت کر رہی ہیں چاہے وہ باغی ہو کے چلے کیوں نہ جائیں باغی ہو کے بھی چلے جائیں تو بھی ہمیں انہیں دوبارہ پیار سے واپس لانا ہے ان کا دفاع کرنا ہے کسی بھی فرد کو کہ جو تھوڑا سا گمراہ ہوا ہو اس کو مکمل ہمیں دلدل میں نہیں پھیکنا ہے یہ بالکل غلط کلچہ رہا ہے کہ جی ہم نے تعلق توڑ لیا کسی سے تعلق نہیں توڑنا ہے چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ نادانی میں کوئی ایسا کام کریں یا ان کے ساتھ زبردستی کیا جائے ہمیں انہیں آخر حد تک سپورٹ کرنا ہے اور ان کا دفاع کرنا ہے یہی ذمہ داری کے معاشرے کی کہ کسی گھر میں اگر کیس ہو تو اس کو اچھالے نہیں مزاخ نہ بنائیں ان کا بلکہ ان کا دفاع کریں اور صرف یہ سوچیں کہ اگر ایسا ہو بھی گیا کسی کے ساتھ یعنی زبردستی یا کسی کی رڑکی نے کچھ کر بھی لیا اپنے ارادے اور قیار سے تو اس کے بہن بھائیوں کا کیا خصور ہے ان سے کسی اس کا انتقام لیا جائے ان سے کیوں ناتوں کو توڑا جائے ان کیاں شادیاں کیوں نہ ہوں صرف یہ سوچا جائے کہ اگر ہمارے ہیں ایسا ہو جائے تو پھر ہم کیا اس بات کو پسند کریں گے کہ ہماری باقی بیٹیوں کے رشتے نہ آئیں یا ان کے لئے کوئی پرابلمز ہوں ہم نے جو توجہ دلائی سب سے پہلے کہ تمام انسانوں کا دفاع کیا جائے تمام ادیان کے بچوں اور بچیوں کا دفاع کیا جائے ریگارڈلیس کوئی بھی مذہب اور دین اور کلچر حتی کوئی ایتھیس بھی ہو اس کی بیٹی کا بھی دفاع کیا جائے حتی یہ جو بات کی جاتی ہے ہر پاکستانی نہ ہر انسان صحیح ہے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم پاکستانی کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر یہاں پر کوئی بنگلہ دیشی ہو تو کیا وہ ہماری بیٹی نہیں ہے کوئی اور کسی ملک سے آئی بھی ہو تو کیا وہ ہماری بیٹی نہیں ہے ہر انسان انسان ہے اور ہر لکی ہماری بیٹی ہے اب یہ ذمہ داری ہے چند بیرسٹرز خواتین کی جو پاکستان میں ہیں قابل احترام ججس خواتین وکلا خواتین اب ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ریٹائر ہو گئی ہوں گی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ اللہ کریں گے تو ہم ان کی توجہ دلائیں کہ اللہ اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اور اطاعت فقط مسجد میں نہیں ہوتی یا جو بھی جس دین میں ہے مثلاً اگر مسیحی ہے تو چرچ میں نہیں ہوتی یا مندر میں نہیں ہوتی اللہ کی اطاعت کا ایک طریقہ جو بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے پس اگر کوئی ججز بیریسٹرز وکلا یہ سوچتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہو گئے ہیں اب ہم اللہ اللہ کریں گے تو وہ اللہ اللہ کریں اس طرح سے کہ جو ہمارے پاکستان میں کیسز ہیں بچیوں کے اغوا کے یا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی خصوصاً جو ہندو برادری کے ساتھ اندرون سندھ میں ظلم ہو رہا ہے خصوصاً امرکوٹ میں بھرچندی کی درگاہ کے ذریعے سے یا بعض سو کال دینداروں کے ذریعے سے یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کہ وہ وکیل فراہم کریں آج ہماری درخواست ہے کہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے کون عیسائی مسیحی ہے یہ دیکھیں کہ کون انسان ہے اس کا دفع کریں بلکہ اس سے بڑھ کر کسی جانور پر بھی ظلم غلط ہے جانور کا بھی دفع کریں اس کا بھی سباب ہے لہذا ہماری گزارش ہے کہ یہ جو ایک تحریک شروع ہوئی ہے دعا زہرہ کے نام سے در حقیقت یہ تحریک ہے اور اس کو فقط نہ سمجھیں کہ یہ ایک بچی کے لیے ہے کیونکہ کوئی بھی تحریک ایک انڈویجل پرابلم سے شروع ہوتی ہے اس کو ایک تحریک کی صورت میں آگے بڑھائیں تمام وکلہ ججز بیریسٹرز آرمی کی خواتین فورسز کی خواتین بڑے بڑے آفیسرز کی بیگمات آگے بڑھیں انجیوز بنائیں ان کاموں کو انجام دیں اور ہماری گزارش ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا والے ہیں وہ اس دعا زہرہ کے کیس کو فالو کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن ہر کیس میں ذکر کریں ہندو بچیوں کا اور جو باقی مسیحی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی طریقے سے غریب ماں باپ کی بچیوں کے لیے بات کریں اگر وہ اس پر راضی ہوں کہ ان کے کیسز کو آگے لائے جائے ان غریب بچوں کے ماں باپ کو بلائیں باقی پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ بلا شک بہت سارے نیک کام ہیں حج ہے عمرہ ہے مسجد بنانا دین کے کام کرنا یہ سب نیک کام ہیں کچھ مخیر حضرات اٹھیں ایک بڑا فنڈ بنائیں جو ہندو بچیوں کے دفاع کے لیے مسلمان بچیوں کے دفاع کے لیے مسیحی بچیوں کے دفاع کے لیے اور ریگارڈ لیس دین اور سیکٹس اٹھیں انسانوں کے دفاع کے لیے اور اس میں کوئی تاثب نہ کریں جو بھی مجرم ہے جس دین کا بھی ماننے والا ہو جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور جو بھی مظلوم ہے جس دین کا بھی ماننے والا ہو جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو حتیٰ کسی دین اور مذہب کا نہ بھی ماننے والا ہو وہ کھل کے اگر کوئی کہتا ہو کہ میں ایتھییسٹ ہوں لیکن اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو ہم اس کا بھی دفاع کریں اور اس پر ظلم کرنے والے کی مضمت کریں اور پر ظلم کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچائیں آخر میں توجہ دلائیں کہ جو ہم کئی دفعہ توجہ دلائے چکے کہ یہ ہمارا معاشرہ در حقیقت مرد سالاری کا معاشرہ ہے یعنی ساری پاور صرف اور صرف مرد کے پاس ہو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خواتین کے معاملے کو فقط غیرت کا معاملہ بنا دیا گیا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ پرابلم ہو خصوصاً مرد حضرات اس گھر کے مردوں کو کسی طریقے سے نہ چھوڑیں گناہ ہے ان کو عذیت دینا اور مرد بھی جان لیں کہ خصوصاً بھائی حضرات کے اپنی مظلوم بہن کو اس چکر میں کہ قتل کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے وہ باپ بن کے سوچیں اسی طریقے سے تمام معاشرے والے ان بچیوں کا باپ بن کے ماں بن کے سوچیں کوئی بھی کسی اور کی بچی سمجھ کے اس کیس کو یا کسی بھی کیس کو نہ دیکھیں آخر میں ہماری گزارش ہے کہ ہندو بچیوں کے جو کیسز ہیں ہم نے بھی جب لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا تو پہلے ہم نے پوجہ کماری کو ڈسکس کیا آج کیوں پوجہ کماری کو بھرا دیا گیا ہے رنکل کماری کو کیوں بھلا دیا گیا ہے ہندو بچیوں کیوں بھلا دیا گیا ہے کیا پاکستان میں ہم ہندووں کا دفاع نہیں کریں گے کیا وہ غریب ہیں تو ان کا دفاع نہیں کریں گے کیا غریب کی عزت نہیں ہوتی یا ہندو کی نہیں ہوتی یا مسیحی کی نہیں ہوتی جب تک یہ قیدیں چلتی رہیں گی دین کے نام پر اور مذاہب کے نام پر جب تک ہم انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے کہ جی فلانے کا فلانا دین ہے اور فلانے کا فلانا مذہب ہے جب تک ہم یہ سوچ کے انسانیت کو دیکھیں گے تو یاد رکھیں کہ اس معاشرے میں ظلم ہوتا رہے گا انسانیت پہلے ہے انسان ہوگا تو وہ ہندو ہوگا انسان ہوگا تو وہ مسیحی ہوگا انسان ہوگا تو وہ یہودی اور مسلمان ہوگا انسان ہوگا تو وہ کیتھولے کیا پروٹیسٹن یا شیعہ یا سنی ہوگا ہم کسی جانور سے نہیں پوچھتے لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ جب بھی ذکر ہو دعا زہرہ کا کہ خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے والدین کو اور طاقت ادا فرمائیں اور کیس صحیح سمت میں جائے اور اسے پاورفل لوگ اگر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی بچی کو نقصان پہنچانے کے لیے تو دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرمائے لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس کو ایک تحریک کی صورت میں چلائیں قانون سازی کی جانب جائیں اسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ پورے پاکستان میں شادی کی ایک ایج ہونی چاہیے اور کوٹ میریج کے لیے ایج کو بڑھانا چاہیے اور مختلف شرط و شروط ہونی چاہیے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین